یعنی کہ اس شخص کو پہلے سے پتا تھا کہ انہوں نے انسانی بلی دینی ہے جس کی وجہ سے انہوں نے جان بوچھ کر فادر اور سن کو ہی چوز کیا یہ کوئی حادثہ نہیں تھا اس کو جان بوچھ کر ڈبویا گیا تھا تاکہ پندرہ سو سے زیادہ لوگوں کی بلی سمندری دیوی دیوتاوں کو دی جا سکے جی تو کل کی ویڈیو میں میں نے آپ سے کہا تھا کہ کیسے یہ ہیومن سیکریفائس ہے جس کے اندر باپ بیٹے کی بلی دی گئی ہے لیکن آج کی ویڈیو میں میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ٹائٹینک جی ہاں یہ والا ٹائٹینک جو کہ سن 1912 کے اندر اصل میں ڈوبا تھا یہ کوئی حادثہ نہیں تھا اس کو جان بوچھ کر ڈبویا گیا تھا تاکہ پندرہ سو سے زیادہ لوگوں کی بلی سمندری دیوی دیوتاوں کو دی جا سکے اور اس بلی کو دینے کے بعد جو کام انہوں نے کیا ہے وہ دیکھ کر آپ کے ہوش اڑنے والے ہیں آج کی ویڈیو کے اندر تو سب سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جی اوشن گیٹ کا جو سی او ہے سٹاکٹن رش مجھے لگتا ہے کہ اس کی ڈیتھ نہیں ہوئی ہے یہ بالکل زندہ ہے اور کسی آئیلنڈ کے اوپر ابھی یہ اپنی زندگی گزارا ہوگا ایک نئے نام کے ساتھ اس کی ریزن یہ ہے کہ اس کو اچھی طرح سے پتا تھا کہ اس کی جو سب میرین ہے اس کے اندر کیا کیا فلوز ہیں کیا کیا سیفٹی رسک ہیں اس کے باوجود ان چیزوں کو صحیح کرنے کے بجائے اس شخص نے اسی کے اوپر ڈٹا رہا اور سن دوہزار اکیس میں اس نے کہا تھا اگر آپ اس ہیڈلائن میں پڑھیں اوشن گیٹ سی او سٹاکٹن رش سیڈ یعنی کہ اس شخص کو پہلے سے پتا تھا کہ انہوں نے انسانی بلی دینی ہے جس کی وجہ سے انہوں نے جان بوچ کر فادر اور سن کو ہی چوز کیا آپ کو پتا ہے کہ اس سے پہلے کہ شہزادہ داؤد اور اس کا بیٹا اس کے اندر سفر کرتا اس سے پہلے لاس ویگس کے اندر ایک باپ بیٹا تھا جن کو انہوں نے فورس کیا بہت زیادہ خاص طور سے اس سی او سٹاکٹن رش نے اس کے پیچھے پڑھا رہا کہ بھئی ہم تم کو دو لاکھ پچاس ہزار پر ہیڈ کے بجائے ڈیڑھ لاکھ میں یعنی کہ ایک لاکھ ڈالر اس نے اس کو کم کر دیا تھا اور لیکن اس شخص نے جو باپ بیٹا تھا انہوں نے آخری منٹ کے اندر یعنی کہ آخری دن جس دن انہوں نے جانا تھا اسی ٹائم انہوں نے پیچھے ہو گئے انہوں نے کہا کہ بھئی ہم نے نہیں جانا اور جیسے ہی وہ پیچھے ہوئے انہوں نے شہزادہ داؤد اور اس کے بیٹے کو یہاں پر سوار کیا ہے اور اس کے بعد ان کی بلی چڑھائی ہے میں آپ کو پچھلی ویڈیو میں بھی کہہ چکا ہوں کہ یہ بات شاید آپ کو بھونگی لگے گی کہ یہ جو بلی دی گئی ہے وہ جان بوجھ کر فادر سن کی دی گئی ہے وہ کس لیے دی گئی ہے وہ میں نے پچھلی ویڈیو میں اس کا ذکر کیا تھا میں ابھی دوبارہ وہ ذکر نہیں کرنے لگا لیکن ابھی آپ کو میں ثبوت دکھانے لگا ہوں یہ نیوز کلپ آپ خود دیکھ لیں کہ کیسے پہلے ایک لاس ویگس کے اندر باپ بیٹا کو یہ بٹھانا چاہتے تھے اس کے اندر اب آپ نوٹ کریں کہ انہوں نے باپ اور بیٹے کی بلی ہی چڑھانی تھی جس کی وجہ سے انہوں نے باپ اور بیٹے کو ہی سیلیکٹ کیا اور ان کی بلینوں نے چڑھائی اگر آپ نوٹ کریں تو اس سب میرین کی اندر کوئی ایسی بچے کی سیٹ نہیں تھی کہ 18-19 سال کا بچہ ہوگا تو تب ہی ہم باپ اور بیٹے کو جو ہے وہ سیٹ دیں گے کوئی بھی انسان وہاں پر بیٹھ سکتا تھا یہ ایسا تو ہے نہیں کہ جیسے پنڈی کے اندر جو لوگ سفر کرتے ہیں ویگنوں کے اندر ان کو پتا ہے کہ اگلی دو سیٹیں جو ڈرائیور کے ساتھ والی ہوتی ہیں وہ لیڈیز کی سیٹیں ہوتی ہیں یعنی کہ ویگن والے وہاں پر صرف لیڈیز کو ہی بٹھاتے ہیں اگر کوئی لیڈیز بالکل بھی نہ نظر آ رہی ہو تو پھر وہ کہیں ایک آدمی کو بٹھا لیتے ہیں لیکن اس کو پھر پیچھے کر دیتے ہیں جب لیڈیز آ جاتی اس کی ریزن یہ ہے کہ وہ سیٹیں ریزرو ہوتی ہیں لیڈیز کے لیے لیکن یہاں پر کوئی سیٹ خاص طور سے بچے کے لیے نہیں بنائی گئی تھی کہ باپ اور بیٹا ہی جائیں گے اس کے اندر نہیں تو وہ سیٹیں خالی رہیں گی ایسا کچھ نہیں تھا یہاں سے پتا چلتا ہے کہ انہوں نے باپ اور بیٹے کی بلی ہی چڑھانی تھی جس کا مطلب یہ ہے کہ جان بوجھ کہ انہوں نے باپ بیٹے کو لیا اور ان کی بلی چڑھائی گئی ہے اور اس شخص کو جو اس کا مالک تھا کمپنی کا سی او تھا اس کو اچھی طرح سے پتا تھا کہ انہوں نے سمندر کے اندر انسانی بلی چڑھانی ہے آپ یہ ہیڈ لائن پڑھ سکتے ہیں اس کے اندر کافی سیفٹی ایشیوز تھے ان کو اگنور کرتے ہوئے یہ شخص انسانوں کو وہاں پر لے کے گیا اور مجھے لگتا یہ ہے کہ آخری ٹائم پہ جیسے لاسٹ منٹ میں وہ باپ بیٹا پیچھے ہو گئے تھے بلکل اسی طرح سے لاسٹ منٹ میں یہ اس کے اندر سوار نہیں ہوا ہوگا اس نے باپ بیٹا کو بٹھا کے اور اوپر سے دروازہ بند کر کے ان کو سمندر میں پھینک دیا ہوگا مجھے ایسا لگتا ہے باقی خدا بہتر جانتا ہے کہ وہاں پر کیا ہوا لیکن میرے مطابق یہ شخص زندہ ہے جس ٹاکٹن رش جو کہ بھاگ گیا ہوگا اب جہاں تک ٹائٹینک کی بات ہے تو کیسے یہاں پر بھی انسانی بلی چڑھائی گئی تھی اور اس کے بعد انہوں نے کیا حاصل کیا تھا وہ جاننے کے لیے آپ کو سب سے پہلے ویکی پیڈیا پر جا کر دیکھنا ہے ٹائٹینک اور ٹائٹینک میں اس کا بیگرانڈ آپ نے جاننے کی کوشش کرنی ہے یہاں پر اور یہاں پر سارا جو راز چھپا ہوا ہے وہ ٹائٹینک کے نام کے اندر ہے اگر آپ اوشن گیٹ کی جو سب میرین ہے اس کا نام دیکھیں تو اس کا نام بھی ٹائٹین رکھا گیا اور جو ٹائٹینک ہے اس کا نام بھی ٹائٹینک ہے یعنی کہ صرف آئی سی جو ہے وہ کم ہے ٹائٹین پورا نام رکھا گیا ہے اس سب میرین کا اور جس کو دیکھنے جا رہے تھے وہ کیا تھی ٹائٹینک یونانی جتنی میتھولوجی ہے جس کے اندر گریک گوڈز کو لوگ پوچھتے ہیں جو بارہ اولمپین گوڈز ہیں ان کو ٹائٹینز کہا جاتا ہے اور ٹائٹین کا مطلب ہے بہت ہیوج بہت بڑا بہت پاورفل تو آپ کے سامنے ہے کہ نام جو ہے وہ گریک میتھولوجی سے جانبوچ کر لیا گیا ہے ٹائٹینک کا اور اسی طرح سے اس سب میرین کا نام بھی ٹائٹین رکھا گیا ہے کیونکہ یہ جو بلی چڑھائی گئی ہے انہی سمندری دیوی دیوتاؤں کو چڑھائی گئی ہے جو کہ ان بارہ اولمپین گوڈز میں سے ایک گوڈ تھا جس کا نام تھا اوشنس اوشنس جو ہے وہ ٹائٹین گوڈ آف دہ سی این وارٹر مانا جاتا ہے تو اوشنس جو ہیں وہ چھ ہزار ایسی دیوی دیوتائیں ہیں جو کہ انہوں نے پیدا کی تھی ان کے بارے میں کہا جاتا ہے گو کہ ہمیں پتا یہ سب میتھالوجی ہے لیکن یہ سپیرٹس ایگزسٹ کرتی ہیں جن کو میرین سپیرٹس کہا جاتا ہے جن کو سمندری سپیرٹس کہا جاتا ہے جیسے آپ نے مرمیڈز دیکھی ہوں گی یہ مرمیڈز چڑھے لے ہیں جو کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں جو کہ سمندر کے اندر رہتی ہیں اسی طرح کی اور چیزیں آپ نے ایکوامین مووی دیکھی ہوگی اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہمیں موویز میں گلوریفائے کر کے دکھائی جاتی ہیں جیسے کارٹون کے اندر مرمیڈ کو بہت خوبصورت دکھایا جاتا ہے جبکہ حقیقت میں وہ خوبصورت نہیں بھیانک ہوتی ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں انہوں نے خود ہی بتا دیا کہ ٹائٹینک جو ہے وہ کہاں سے نام لیا گیا ٹائٹنز آف تا گریت میتھالوجی اور اگر آپ نوٹ کریں تو اس کو بنانے والے کون تھے جی اس کو بنانے والی کمپنی کا نام تھا وائٹ سٹار لائن وائٹ سٹار لائن نے تین اس طرح کی بڑی بڑی شپس بنائی تھی جس میں دوسرے نمبر پر ٹائٹینک تھی یہاں پر جس چیز کے اوپر میں آپ کو گوھر کروانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے وائٹ سٹار لائن کی پیرنٹ کمپنی تھی اس کا نام تھا انٹرنیشنل مرسنٹائل میرین کو جس کا فاؤنڈر کون تھا جس کو چلانے والا کون تھا جی جے پی مورگن اور جے پی مورگن بینک کے بارے میں میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ فائننسر جو ہے بیسیکلی اسی نے فائننس کیا تھا ٹائٹینک کو اس نے بنوائی اور لاسٹ منٹ کے اندر جب اس نے ٹائٹینک کے اوپر بیٹھنا تھا اس نے انکار کر دیا اس نے کوئی بہانہ لگایا اور یہ بیٹھا ہی نہیں ٹائٹینک کے اوپر اور اگر آپ نوٹ کریں یہاں پر میں آپ کو اس کی بائیوگرافی دکھاؤں جو کہ بریٹینکا کی ڈشنری اور اس کی بائیوگرافی میں اگر آپ پڑھاؤں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں لکھا ہوا ہے جوزف بروز اس میں ٹھیک ہے اس کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ آنر تھا وائٹ سٹار لائن کا جس کی پیرنٹ کمپنی میں آپ کو بتا دی ہے آئی ای ایم ایم اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر اگر آپ نوٹ کریں یہ سٹوری ہے جی اور میں آگے بتاتا ہوں کہ ہوا کیا تھا اس شخص نے کیا کیا ہے کہ جو لائف بورٹ تھی اس نے نیچے گرا دیں تاکہ کوئی بھی وہاں پر بچ نہ سکے خاص طور سے وہ لائف بورٹ رکھی گئی تھی بچوں اور عورتوں کے لیے لیکن اس شخص نے وہاں پر بچوں اور عورتوں کو بچانے کے لیے ان لائف بورٹ کا استعمال نہیں کرنے دیا اور خود اس لائف بورٹ میں بیٹھ گیا اور بچ گیا اور پھر آپ دیکھیں اس کے علاوہ آپ نے یہاں پر نوٹ کرنا ہے اس میں فیسٹ لینٹھی کوشننگ اس شخص نے کیپٹن کو کہا تھا کہ سپیڈ بڑھا دے یہ پتہ تھا اس کو سامنے کیا ہے بڑے بڑے برف کے تودے ہیں جن کے ساتھ شپ ٹکرا کے کیا ہو جائے گی ڈوب جائے گی لیکن اس نے کیپٹن کو کہا سپیڈ کو بڑھا دو کیونکہ اس نے وہاں سے نکل جانا تھا لائف بورٹ لے کے تو آپ کے سامنے ہے کہ یہ پلینڈ تھا اور اس کے بعد کیا ہوا تھا اس کے بعد جی پیدا ہوا تھا یو ایس فیڈرل ریزرف بینک انیس سو تیرہ کے اندر امریکہ کا فیڈرل ریزرف بینک جو کہ سینٹرل بینک ہے امریکہ کا وہ پیدا کیا گیا جو کہ امریکہ کی جو حکومت تھی وہ اس کے بالکل حق میں نہیں تھی لیکن آپ نوٹ کریں ساری دنیا کا دھیان انہوں نے لگایا ایک شپ کی طرف ٹائٹینک کی طرف اور پیچھے کیا ہو گیا انہوں نے قانون پاس کروائے جیسے تیسے کر کے لوگوں کا مرڈر کر کے یا کیا کر کے انہوں نے جی فیڈرل ریزرف بینک بنایا اور انیس سو تیس کے اندر آپ نوٹ کریں انیس سو تیرہ کے اندر امریکہ کا فیڈرل ریزرف بینک بنایا گیا تیرہ نمبر آپ کو اچھی طرح سے پتا ہے کیوں یہ استعمال کرتے ہیں اور دوسرے نمبر پر انیس سو تیس کے اندر امریکہ کا ون ڈالر بل جو اکثر میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کی بیک سائیڈ یہ انیس سو تیس میں چھاپا گیا تھا اس سے پہلے ون ڈالر ایسا نہیں دکھائی دیتا تھا اس کے پیچھے گریٹ سیل آتی ہے جس کے اوپر ون آئے بنی ہوئی ہے اور ایک پیرامیڈ بنا ہوا ہے اور اس کے اوپر لکھا ہوا ہے نوویس آرڈر سیکلرم یعنی کہ نیو ورلڈ آرڈر نیو ایج کا جو آرڈر ہے اس کو بنانے کے لیے اس کے اوپر چھاپا گیا سب کچھ اور وہی سب کچھ آج چلتا جا رہا ہے سسٹم اور ابھی تک وہ سسٹم اس کے اوپر کام کر رہا ہے کہ کیسے نیو ورلڈ آرڈر کو لگانا ہے تو آپ کے سامنے ہیں ٹائٹینک پہلے جب ڈوبی انیس سو بارہ کے اندر تو اس کے بعد کیا فارم ہوا فیڈرل ریزرف بینک اور آپ کے سامنے ہے کہ ڈالر پوری دنیا کے اوپر ڈومینیٹ کر رہا ہے اب یہ جو ٹائٹین انہوں نے بلی چڑھائیے باپ بیٹے کی اس کے بعد دوبارہ سے ایک بڑا کام جو ہے وہ بیک گراؤنڈ میں ہو رہا ہے اور ہمیں اچھی طرح سے پتہ ہے کہ دانا نیر آ جاتی ہے جی وہ کہتی ہے یہ پارٹی ہو رہی ہے اور اس کی بڑی ویڈیو وائرل ہو جاتی ہے پوری دنیا کے اندر وہ مشہور ہو جاتی ہے اور ساری دنیا کی نظریں اس کے اوپر لگی ہوتی ہیں اور کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ بیک گراؤنڈ کے اوپر کون سے قانون پاس کروایا جائے ہیں اس طرح کی ڈسٹریکشنز جان بوجھ کر لائی جاتی ہیں جس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ پیچھے ایسے قانون کو پاس کروانا جو شاید اگر کوئی اس کے پر آواز اٹھائے تو وہ شاید پاس ہی نہ ہو آپ کو پتہ ہے پاکستان کے اندر لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ سال دوہزار اٹھارہ کے اندر ہم جنس پرستی کا ایکٹ جو ہے وہ پاس ہو چکا تھا دوہزار اکیس کے اندر جب اس کے اوپر شور کیا گیا کہ یہ کیوں پاس کیا گیا ہے تب جا کر پتہ چلا کہ دوہزار اٹھارہ میں تو یہ already پاس ہو چکا ہے اسی طرح کئی قانون ہے جن کے بارے میں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ پاس ہو چکے ہیں تو اسی طرح اس وقت بیگراؤنڈ کے اوپر یہ کوئی بہت بڑے قانون جو ہیں وہ پاس کر رہے ہیں اور اس کے لیے انہوں نے بلی دی ہے اب جیسے میں آپ کو اچھی طرح سے بتا چکا ہوں کہ جب بھی یہ فیکٹ چیک آئے تو آپ نے سمجھ آنا ہے یہ آپ کو کہیں گے لیفٹ سائٹ پہ جانا ہے تو آپ نے کس سائٹ پہ جانا ہے جی ہاں آپ نے رائٹ سائٹ پہ جانا ہے فیکٹ چیک کیا ہو رہا ہے جے پی مورگن ڈیڈ نوٹ سنک دا ٹائٹانک ٹو پوش فورڈ پلانز فور دا یو ایس فیڈرل ریزرڈ تو آپ کے سامنے ہیں انیس سو تیرہ کے اندر فیڈرل ریزرڈ بینک کیسے بن گیا پندرہ سو سے زیادہ لوگوں کی سال انیس سو بارہ کے اندر ایک سال پہلے پندرہ سو سے زیادہ لوگوں کی انسانی بلی چڑھانے کے بعد انہوں نے فیڈرل ریزرڈ بینک بنایا تھا اب اگر آپ نوٹ کریں تو جیمز کیمرون جو کہ ڈیریکٹر تھا ٹائٹانک مووی کا جس نے ٹائٹانک کے اوپر مووی بنائی بہت مشہور ہوئی اور اس کے بعد اس نے ایوٹار مووی بنائی تو اس شخص کو بہت زیادہ نیوز میں لیا جا رہا ہے کیوں یہ شخص ایجنڈا کنٹریبیوٹر ہے ورلڈ اکنومک فورم کا آپ کے سامنے ہیں ورلڈ اکنومک فورم جیمز کیمرون جیمز کیمرون ایجنڈا کنٹریبیوٹر تو آپ کے سامنے ہیں اس شخص کو ہر نیوز چینل کے اوپر بلایا جا رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے جی مجھے تو پہلے ہی پتا تھا کہ یہ ہونا ہے ایسا ہی ہونا تھا اس کے اندر سیفٹی ایشیوز تھے یہ تھا وہ تھا جب آپ کو پتا تھا تو آپ لوگوں نے اس کو کام کیوں کرنے دیا کوئی اس کے اوپر انویسٹیگیشن کیوں نہیں بٹھائی گئی کوئی ایسی ٹیم کوئی ایسی حکومت کی کوئی ایسا حکومتی ادارہ جو جا کر اس کو روکتا کہ بھئی تم یہ کام نہیں کر سکتے ہو لیکن اس کو وہ کام کرنے دیا گیا اور آپ نوٹ کریں یہ شخص کہہ رہا ہے جی مجھے تو پہلے ہی پتا تھا ازرہ سنیے گا یہ کیا کہتا ہے آپ نوٹ کریں فادر ان سن تنگ آن فادرز ڈے یہ چیز بار بار دھرائی جا رہی ہے پورے مینسپریم میڈیا کے اوپر کیونکہ بلی ہی فادر و سن کی تھی اب جیمز کیمرون جو ہے یہ ایجنڈا کانٹریبیوٹر ہے ورلڈ اکنومک فورم کا اور کیسے یہ لوگ سمبلزم کے اندر بات کرتے ہیں آپ ذرا گوھر کیجئے گا اس کلپ کے اندر تو آپ کے سامنے ہیں تھرٹی تھری ڈائیوز تھرٹی تھری نمبر آپ کو اچھی طرح سے پتا ہے ان کا بڑا فیوریٹ نمبر ہے جو کہ تھرٹی تھری ڈگری فری میسنری کے لیے استعمال یہ لوگ بار بار کرتے ہیں جہاں پر بھی یہ لوگ کام کرتے ہیں پیچھے اپنے ثبوت یہ لوگ چھوڑتے جاتے ہیں یہ بتانے کے لیے اپنے فیلو فری میسن بردرز کو یہ بتانے کے لیے کہ بھئی ہم نے یہ کام کیا ہے تو آپ کے سامنے ہیں ثبوت آپ کے سامنے ہیں اور جو میں نے دعویٰ کیا ہے کہ یہ انسانی بلی دی گئی ہے فادر اور سن کی وہ کیسے سچ ہے وہ جاننے کے لیے آپ ذرا یہ ویڈیو دیکھیں موسیقی